میں اونکار سنگھ شکھاوت ایک بار پھر آجیروں آپ کے سامنے آج میرے ویڈیو کا ٹوپک ہے پبلک اوپینین جب ہم سفل ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں بذائی دیتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ساری پرکرتی اتصو منا رہی ہے وہ خوش ہے جب ہم سفل ہوتے ہیں تو تھوڑے سکڑ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو سامنے والا آدمی ہے وہ ہمارا مجاک اڑا رہا ہے یہ ہمارے خیال ہی آتے ہیں اس طرح کے ایسا ہوتا ہے یا نہیں خیر اس بات کو سپشٹ کرنے کے لیے ویچار کرنے کے لیے روبرٹ براؤننگ نے ایک قویتہ لکھی ہے اور قویتہ کا سیٹسک ہے دی پیٹریٹ دی پیٹریٹ میں وہ یہ بتاتا ہے کہ پبلک اوپینین دراصل ہوتی کیا ہے ہوا یہ کہ ایک راجہ تھا اور اس کے راجے میں ایک بار شتروں نے حملہ کر دیا شتروں نے حملہ کر دیا تو اس کی سینہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کا ایک سینک تھا وہ اتنی بہادری سے لڑا کہ جیت اس راجے کی ہوئی تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اتنے ابھوت پورو پراکرم دکھانے کے لیے اس سینک کا سمان کیا جانا چاہیے اور گاؤں میں منادی کرا دی گئی اور ایک دن تیہ کیا گیا جس دن اس کا سمان کیا جانا تھا اور ہاتھی پر بٹھا کر کے اس کا جلوس نکلنا تھا ہاتھی سجائے گیا راجہ اور باقی لوگ اس کے پیچھے تھے اور اس پر اس دیش بھکت کو بٹھایا گیا دیش بھکت گجر رہا ہے دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں چھجوں پہ لوگ کھڑے ہیں اور آگے وہ ایرانہ تک جاتا ہے تو راستے میں جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ جندگی ہی سفل ہے مجھے تو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ میں اتنا لوگ پری ہوں لوگ اتنا مجھے پیار کرتے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں جے بول رہے ہیں میرے نام سے جے بول رہے ہیں آج میں کتنا خوش ہوں یہ دن گجر جاتا ہے اس کو ایرانہ میں جا کر کے سممان ہوتا ہے اور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں کچھ سمیں بیٹ جاتا ہے اور اس راجی کے اندر تکتہ پلٹ ہو جاتا ہے تکتہ پلٹ ہو جاتا ہے تو اس راجہ کے جو وفادار لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور سب کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پھر باری آتی ہے اس سینک کی جسے ابھی سمانت کیا گیا تھا کہ ایسا آدمی اگر اس کے راجے کے اندر رہا یہ تو پرانے والے راجہ کا وفادار ہے تو کہیں ہمارے لئے خطرہ نہیں بن جائے تو اس پر ایک جھٹا موٹھا مقدمہ چلایا جاتا ہے اور اس کو ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ سمان کے قابل نہیں بلکہ اس نے دیش دروہ کیا ہے ترہ ترہ کے آروپ اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسی طرح آتی پہ بٹھا کے اس کا جلوس نکالا جائے گا اور اسی ایرانہ میں جہاں اس کا سمان ہوا تھا اس کو فانسی دی جائے گی آج پھر وہ آتی پہ سوار ہے لیکن جیدہ لوگ آئے ہیں راستوں پر اسے دیکھنے کے لیے اتنی جیدہ بھیڑ ہے کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں چھجوں پر لوگ کھڑے ہیں چھتوں پر لوگ کھڑے ہیں پیڑوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں آج پہلے سے دگنی بھیڑ آئی تو اسے لگتا ہے کہ کیا یہ لوگ میرا سمان کرنے آئے تھے اور یہ لوگ اگر اس دن میری خوشی میں خوش تھے تو یہ لوگ آج کیوں آئے اتنے لوگ کیوں آئے آج تو مجھے فانسی ہونے والی ہے خیر وہ گجر جاتا ہے ارینہ تک اس کو فانسی ہو جاتی ہے اور روبرٹ براؤننگ اپنی پوہیم یہیں ختم کر دیتے ہیں ہمارے یہ سوچنے کے لیے کہ جس کو ہم سفلتا اور اے سفلتا سوچتے ہیں جس کو سمان سوچتے ہیں وہ آستوں میں کچھ نہیں ہے کیونکہ پبلک نہ کسی کا سمان کرتی ہے نہ کسی کا افمان کرتی ہے وہ تو صرف تماسہ دیکھتی ہے اس لیے بھگوان نے گیتا کے بارہ دہائے میں بارہویں دہائے میں شاہد ٹھیک ہی کہا ہے چاہے نندہ ہو چاہے ستوتی ہو اس میں سمان رہنا چیئے اور سمان رہنے والا وقتی چاہے پرتکول ہو چاہے انکول ہو انکیت انکیت جی کے نکیت کہتے ہیں سنسکرٹ میں گھر کو انکیت ستھرمتی یعنی گھر کو بھی اپنا گھر جو نہ سمجھے ستھرمتی یعنی جس کی متی ستھر رہتی ہے ہرستیتی کے اندر بھگتی مان میں پریوں نہ رہے اس طرح کا آدمی مجھے پریے ہے اسی لیے اگر آپ سفلتا اور اے سفلتا میں سم رہیں گے اور پبلک پر اپینین پبلک اپینین پر نہیں جائیں گے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں تو آپ زیادہ خوش رہیں گے اور بھگوان بھی ایسے ہی لوگ کو پسند کرتے ہیں مجھے سننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشہ